میں بھارت کو بھی عطیق مانتہ کے آدھار پر شکریہ سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا بھارت تو مالش کے بعد اسنان اسنان کے لئے بھاگوٹجی کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں کف کو کم کرتی ہیں وہی چیزیں اسنان میں اپیوک کریں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آدھونک بات بھاگوٹجی نے تو نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ کف کو کم کریں وہی چیزیں اسنان میں اپیوک کریں تو کف کو کم کرنے والی سب سے بہترین چیز آپ کے گھر میں ہے چنے کا آٹا دوسری بہترین چیز ہے یہ جو ہمارے دیش میں سمبھب ہے پتہ نہیں آپ کو ملے گا کہ نہیں چندن کی لکڑی کا پاؤڈر باغ بھٹی جی نے کہا ہے کہ یہ بہت کف کو کنٹرول رکھتا ہے تو چندن کی لکڑی کا پاؤڈر چندن پاؤڈر چنے کا آٹا اور موٹا آٹا کوئی بھی گہوں کا ہو چنے کا ہو دال کا ہو موٹا آٹا پھر کہتے ہیں مسور کی دال کا آٹا پھر وہ کہتے ہیں مونگ کی دال کا آٹا یہ سب کف کو کم کرنے والی چیز ہے تو کہتے ہیں بچوں کا اسنان انہی سے کرائیں تاکہ کف کم رہے مطلب سی بات ہے سابون نہ لگائیں کیونکہ یہ جو سابون ہے نا یہ کیمیکل ہے کیمیکل مانے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ مانے کاستک سوڈا یہ کاسٹک سوڈا تو کف کو بھڑکانے والی چیز ہے اس لئے بچوں کو سابون گلتی سے بھی نہ لگائیں ان کو چنے کے آٹے سے نہ لائیں ملتانی مٹی سے نہ لائیں چندن پاؤڈر سے نہ لائیں کیونکہ کف کو کم کرنے والی یہ سب چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہی اسنان کرائیں اُبٹن بنا کے رکھیں گھر میں اُبٹن سے اسنان کرائیں بچوں کو سابون گلتی سے بھی نہیں اور سابون جو گلتی سے آپ لگا رہے ہیں اور آنکھ میں گیا تو سروناش کر سکتا ہے آنکھ کا کیونکہ آنکھ کف کے پربھاؤ میں ہے اور سابون بہت تیکھا ہوتا ہے وہ پت اور وات کے پربھاؤ کی چیزیں ہیں تو دشمن مل گئے دو ایک ساتھ سابون اور آنکھوں کا جل تو تکلیف کرے گا ویسے بھی بچے بہت روتے ہیں سابون آنکھ میں لگے تو آج کل ٹی وی میں ایک وگیا پنانے لگا ہے بینہ آنسو نکالنے والا سابون دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا یہ مورخ بنانے کے طریقے ہیں آپ کو کوئی بھی سابون آنسو نہ نکالے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سابون ہے ہی پت اور وات کا اور آنکھیں ہیں کف کی لگے گا تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے ہی ہاں ایک ہی سمیں میں ہو سکتا ہے کہ سابون میں کاسٹرک سوڈا سب سے کم ہو گلیسرین اور تیل سب سے زیادہ ہو تو گلیسرین اور تیل اگر سب سے زیادہ ہے تو اپٹن میں ہی تیل ملا کے نہلا دینا سابون کیوں خرید کے لارے ہیں پہنٹیس روپے کا آتا ہے جونسن ان جونسن بیبی سو ساڑھے تین سو روپے کلو پہنٹیس روپے کا سو گرام ساڑھے تین سو روپے کلو کاجو سے مہنگا ہے کاجو دو سو روپے کلو سابون ساڑھے تین سو روپے کلو بادام سے مہنگا ہے بادام تین سو روپے کلو سابون ساڑھے تین سو روپے کلو اور نہا کے جائے گا کہاں پانی میں ہی جائے گا نا ساڑھے تین سو روپے کلو کی چیز پانی میں بہار ہے اس سے اچھا ہے کاجو کھلا دیں ان کو بادام کھلا دیں تو نہانے کے لیے اوبٹن جو بہت سستا پڑتا ہے اور کوالٹی اس کی کیسے چیک کریں کہ کف کو ناش کرتا ہے کف کو شمت رکھتا ہے کف کو شانت رکھتا ہے اس لیے اوبٹن کا اسنان بچوں کو ضروری ہے